ناظرین سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بارہ سو تئیس کو جب انہوں نے وفات پائی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا کل رقبہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر تھا اور یہ سلطنت تین برعازموں تک پھیلی ہوئی تھی اگر ہم عثمان غازی کی فتحات پر ایک نظر ڈالیں تو اس کی پہلی فتح بازنتینیوں کے خلاف تھی جس کے بعد اس نے اپنی خودمختار ریاست بارہ سو انینیانویں میں قائم کر لی پھر تیرہ سو میں اشیاء کوچک میں تاتاریوں کے خاتمے کے بعد یعنی شہر جو کبرسہ کا ایک ظلہ تھا اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا تیرہ سو ایک میں سلطان عثمان نے بازنتینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو قرج حسار کے مقام پر عبرتناک شکست دی اور یوں چھ سال کے اندر اندر عثمان بازنتینی کلوں کو فتح کرتا ہوا بہرے اسوت تک پہنچ گیا تیرہ سو سترہ میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسہ کا محاصرہ کیا یہ محاصرہ طول پکڑ گیا یہاں تک کہ چھ سال بعد اس محاصرے کے دوران تیرہ سو تیس میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی اپنی جدوجہد میں عثمان غازی نے بے شمار قلعے فتح کیے لیکن کرلش عثمان میں جن کلوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ دو مشہور قلعے ہیں جو کہ کولاجہ حسار اور قرجہ حسار ہیں کچھ تاریخ کی کتابوں میں چار قلعوں کا تذکرہ ملتا ہے لیکن ان کے علاوہ بھی اور قلعے عثمان غازی کی فتحات میں شامل تھے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ عثمان غازی نے کتنے قلعے فتح کیے اور وہ کب اور کن کن مارکوں کے درمیان فتح ہوئے عثمان نے وہ قلعے کن دشمنوں سے جنگ کے دوران فتح کیے تھے آپ بھی ان تاریخی کلوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں فتحات کلوں کے بارے میں اہم انکشافات ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ عمارت سنبھالنے کے بعد عثمان غازی کے لیے دو محاذ منتظر تھے بازنتینی محاذ اور ترکمانی عمارتوں کا محاذ لیکن عثمان نے اپنی عمارت بازنتینی علاقوں میں وسط دینے کو ترجی دی کچھ روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کے رومیوں کے خلاف پہلی جنگ اس حضیمت کا انتقام تھی جو اسے بارہ سو چوراسی سے یا بارہ سو پچاسی میں اٹھانی پڑی جب بازنتینیوں نے بورسہ کے عامل تکفور کی قیادت میں عثمان کے لیے گھات لگائی تھی اس وجہ سے عثمان نے بارہ سو چھاسی کو تین سو جنگجووں کے ہمراہ قلعہ کولاجہ حسار کا رخ کیا جو کہ اینہ گول شہر سے دو فرسخ کے فاصلے پر حبل امرداخ کے پاس واقع تھا پرانک کے وقت اس قلعہ پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنتینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے سلجوکی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو قراجہ حسار اور اس کے اردگرد کا تمام علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا عثمان کو جاگیر میں دے دیا اور اسے نزبک کا خطاب دیا عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک قلاجہ حسار عثمان کی سب سے بڑی فتح تھی عثمان کی دوسری فتح قلعہ کرجہ حسار تھا کیونکہ عثمانی امارت شمال کی جانب بہیرہ ازنی کی جانب وصت اختیار کر گئی تھی تو قلاجہ حسار میں عثمانیوں کی سفتح نے شہر کے رومی عامل کو بھڑکایا وہ اس بات پر راضی نہیں تھا کہ مسلم امیر کے تابع اور ماتحد ہو جائے چنانچہ اس نے قلاجہ حسار قلعہ پر متاجین عامل کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا پھر اگزجہ کے مقام پر جو کہ بیلہ جگ قلعے اور اینہ گول قلعے کے درمیان واقع ہے فریقین کا ٹکرا ہوا خون ریز جنگ چڑی جس میں ساوجی بیگ عثمان کا بھائی قتل ہوا لیکن جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلا مسلمان قلاجہ حسار قلعہ میں داخل ہو گئے اور آخر کار بلاتوس نامی بازنتینی سپاہ کا قائد قتل ہوا اور بیان کیا جاتا ہے کہ عثمانیوں نے پہلی بار اس شہر میں کلیسہ کو مسجد میں تبدیل کیا جہاں پہلا خدبہ پڑھا گیا اور پہلا قاضی اور صوباشی حاکم شہر متاجین کیا گیا مورخین نے شہر کی فتح کی تاریخ میں اختلاف کیا ہے بہرحال یہ شہر بارہ سو چھاسی سے بارہ سو اکانوے کے درمیان فتح ہوا اس دوسرے قلعے کی فتح کے بعد عثمان عملی طور پر ایک سلطان بن گیا جس میں محض سلطان کے لقب کی کمی تھی قلعہ قراجہ حسار کے فتح کے بعد عثمان نے اپنی سپاہ کے ہمراہ شمال سکاریہ کا رخ کیا اور وہاں دو قلعوں گوینیک اور ینیجہ تار القلی پر حملہ کیا اور مالِ غنیمت سے واپس لوٹا ان دونوں قلعوں کی بارہ سو پچانوے سے بارہ سو اکانوے کے لگ بگ فتح کیا گیا تاریخ میں عام طور پر انہی چار قلعوں کا تذکرہ ملتا ہے ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ عثمانی روایات کے مطابق عثمان کو اپنے رومی دوست کوسا مخائل جو کہ ہرمکیا کا حاکم بھی تھا عجد سے اطلاع ملی کے بیلا جگ قلع اور یار حسار قلعوں کے حاکم کی جانب سے اس کے خلاف سازش تیار کی گئی ہے جس میں اسے بیلا جگ قلعے میں اپنے بیٹے کے محفل کے شادی میں مدعو کر کے گرفتار اور پھر قتل کیا جائے گا عثمان نے سنتے ہی ایک چال تیار کی اور اپنے چالش شہ سوار عورتوں کے لباس میں قلعہ کے جانب بھیجے یہ سوار جب بیلا جگ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس شادی میں متعود تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور قلعہ فتح کر لیا یہ پانچوں قلعہ تھا جو عثمان غازی نے فتح کیا اس قلعے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک عورت قید ہوئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تکفور کی بیٹی تھی جس کا نام پھولو فیرہ تھا جسے بعد میں نیلو فر خاتون کا نام دیا کیا عثمان نے اس کا انتخاب اپنے بیٹے ارحان کے لیے کیا جس نے اس سے شادی کی اور اس سے اس کا بیٹا مراد پیدا ہوا اس طرح سے یہ پہلی اجنبی خاتون تھی جو کہ آل عثمان کے حرم میں داخل ہوئی ناظرین عثمان نے ان دونوں قلعوں کی فتح کے بعد اینہ گول کے حاکم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جس نے پہلے بھی قراجہ حسار کے حاکم کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف اتحاد قائم کیا تھا تاکہ وہ انہاتولیہ میں موجود باقی بازنتینی امارتوں میں سے کسی سے اتحاد قائم نہ کر سکے اس کے لیے اس نے تورغود علب کی قیادت میں لشکر بھیجا تاکہ اینہ گول کا محاصرہ کر سکے اور پھر خود بھی ان کے ساتھ آشامل ہوا اور اس شہر کو فتح کیا ایک روایت کے مطابق عثمان نے ایک قلعہ تورغود علب کو عطا کیا اس لیے اس شہر کے پہلے مسلم امیر کی نسبت سے اس کا نام بعد میں تورغود رکھا گیا اس طرح یار حصار قلعہ چھٹے جبکہ ساتوے نمبر پر اینہ گول قلعہ آتا ہے آخری قلعوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیرہ سو عیسوی کے بعد فتح کیے گئے ناظرین یہ وہ تاریخی قلعوں کی تفاصیل تھیں جو عثمان غازی نے فتح کیے اس کے علاوہ باقی مارکہ جنگلات سہراؤں اور شہروں کی حدود کے باہر لڑے گئے تھے حتیٰ کہ عثمان غازی نے مرتے وقت اپنے بیٹے ارحان کو کا حکم دیا اور تیرہ سو چھبیس میں برسہ ارحان کے دور میں فتح ہوا یعنی برسہ کا محاصرہ تقریباً دس سال جاری رہا اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے عثمان غازی کی ساری زندگی اسلام کی خاطر جہاد میں گزری تھی اور اسی تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے مکمل تحقیق کے بعد آپ کے لئے بنائی ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ محنت بھی کی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیوز اور ہماری تحقیق پر مبنی جو کانٹینٹ ہے یہ سننے میں لطفندوزی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو مزہ آ رہا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور اس کے علاوہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیا کریں اور ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو رڈ بٹن دبا کر ہمارے سبسکرائبر بھی بن جائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام تر اپ ڈیٹس یوں ہی بروقت ملتی رہیں حضر اقبال بنگش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ